اسلام علیکم کیا ان تین گناہوں سے آپ واقف ہیں جن کے سبب کبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے دنیا میں انسان کا سامنا دو ایسی حقیقتوں سے پڑتا ہے جس کو تسلیم کرنا اس کی مجبوری ہوتی ہے ایک اس کا دنیا میں آنا جس میں اس کی رضا شامل نہیں ہوتی اور دوسرا اس کا دنیا سے جانا یعنی موت جس کا حکم بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے انسان کی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اسلام کے مطابق موت انسان کی دنیاوی زندگی کا خاتمہ ضرور ہے مگر موت کے بعد کے مرحل کو بھی قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس کی روح کے ساتھ جو انسان کے اپنی زندگی میں کیے گئے عمال کا حساب اس کو منع کے بعد دینا پڑے گا اس حساب کتاب کے لئے قیامت کے دن کو معین کیا گیا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کے عذاب کے لئے قیامت کے دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا اور اس جن کی سزا جو آغاز کے منع کے فوراں بعد قبر میں جاتے ہی شروع ہو جاتی ہے ان میں سے کچھ گناہوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں بھی بتایا گیا ہے نماز چھوڑ دینے کی سزا ایک مسلمان پر پانچ وقت نماز فرض ہے اور اس کے ساتھ چھوڑنے پر سخترین سزا کے بارے میں حدیث نبی میں جو نماز کے معاملے میں یعنی سستی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پندرہ سزائیں دے گا ان میں سے چھ دنیا میں تین موت کے وقت تین قبر میں اور تین قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گی قبر میں تین سزائیں یہ ہوں گی اللہ تعالیٰ اس پر اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پوٹ کر ایک دوسرے میں یعنی پیسٹ ہو جائیں گی اس کی قبر میں آگ بڑھکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ دن رات الٹ پلٹ ہوتا رہے گا اور اس کے بعد اس پر ایک حادثہ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوے کے ہوں گے ہر ناخن کی لمبائی ایک دن کے مسافت کے برابر ہوگی چغل خوری اور پشاپ کے چھنٹوں سے خود کو نہ بچانے کی سزا کسی کے بارے میں جھوٹ تومت لگانا اور پشاپ کے کتھ یعنی کرتے ہوئے اس کی چھنٹوں سے خود کو نہ بچانا اور طہارت کے یعنی اتمام نہ کرنا ایسے گناہ ہیں جن کی سزا کے سنسلہ کا آغاز قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر سے غزرے یعنی غزرے تو پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا اور انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا تھا بلکہ ان میں سے ایک دو پشاپ کے چھنٹوں سے یعنی نہیں بچتا تھا دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خنجور کی تھنٹنی لی اور اسے درمیان میں دو حصوں میں تقسیم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دونوں قبروں پر گاڑ دیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عطل کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ ٹینیاں جو خوشک نہ ہو جائیں اس وقت تک اللہ تعالی ان کے عذاب میں تخلیف کر دے گا اور نمبر تین پہ آتی ہے شرم اور جناہ کرنے کا سزا اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ کوئی شریک کرنا اور جناہ کرنا بھی ایسے گناہ ہیں جن کا مرتب ہونے کا افراد کو قرآن میں دوری سزا دینے کا اعلان کیا گیا ہے جس میں سے ایک سزا قبر میں دی جائے گی اور دوسری سزا قیامت کے دن دی جائے گی ارشاد باری تعالی ہے کہ اور وہ لوگ جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی دوسرے محبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جیسے اللہ تعالی نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اسے وہ حق کے سوا قتل نہیں کرتے اور یعنی نہ ہی وہ زنا کا ارتقب کرتے ہیں اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت و بال لائے گا اسے قیامت کے دن دورہ عذاب دیا جائے گا اور وہ ظلط و غواری کے ساتھ ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائے اور نیک صلح عمال کریں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور اللہ تعالی بکشنے والوں اور میربان یعنی ہے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب قبر سے بچائے آمین